بسم اللہ خمار روح بہت ہی موثر ہے اس کا پڑھنا اور اس سے پہلے جو مفہوم سورہ جمعہ میں بیان ہو گا ہے کہ جب جمعہ کے ذات دی جائے تو اللہ تعالیٰ کی نماز کی طرف آ جاؤ اور اپنا کاروزگار کاروبر جو ہے وہ بند کر دو اور جب نماز ختم ہو جائے تو اس کی رحمت کو حاصل کرنے کے لئے تو جو ہے وہ پھیل جو دنیا میں اور بے شک آخر میں جو ہے وہ جو آیت آتی ہے وہ بے شک اللہ ہی بہتر رزق دینے والا ہے تو یہ آیت جو ہے رزق کی آیت ہے کسی بھی فرد کو آپ کو گر آپ کو رزق کا کوئی مسئلہ ہے کاروبار میں کوئی مسائلہ آ رہے ہیں اور روزی رزق کی تنگی کا سامنا ہے تو آپ یہ واللہ الخیر و رازقین کی تسبیح جو ہے دن میں کسی بھی وقت جو ہے وہ کر سکتے ہیں زیادہ بہتر وقت جو ہوتا ہے اگر آپ نماز فجر کے بعد ایک تسبیح جو ہے واللہ الخیر و رازقین کے اولا خصاص صدفہ دورشیو کے ساتھ کرنا معمول بنا رہے تو چند دنوں میں ہی جو ہے روزگار کی کوئی بھی بندش لگی ختم ہو جائے گی عامدن میں اضافہ ہو جائے گا روپیہ پیسہ جو ہے وہ آنا سرو ہو جائے گا موشی حالات جو ہیں بڑے سازگار ہو جائیں گے انشاءاللہ اور اس کے ساتھ جو اگر کوئی جواب ہے تو جواب میں بہتری مل جائے گی جواب میں ترقی حاصل ہو جائے گی اگر وہ لوگ جو بروزگار ہیں ان کو روزگار اچھا مل جائے گا مالی طور پر کسی قسم کی بھی تنگی ہے کوئی کرز بھی چڑھا ہوا ہے کوئی مالی طور پر مشکلات کا سامنا ہے تو اس صورتحال میں بھی اللہ کے فضل و کرم سے جو ہے وہ برکت نصیب ہوگی تو زیادہ بہتری یہ ہے کہ صبح فجر کی نماز کے بعد اور اگر فجر کی نماز کے بعد نہیں تو پھر بھی کوئی زہر یا اثر کسی کے بعد نماز کے بعد بھی آپ جو ہے سو بار یعنی ایک تصویح صرف آپ نے مختصر سا وظیفہ ہے لیکن یہ دولت کا خزانہ ہے اگر یہ آپ اس کو پڑھنا معمول بنا لیتے ہیں صبح بار پڑھنا یا کئی جو لوگ اب آسانی پڑھ سکتے ہیں تو وہ بقصت بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں والل خیر و رازقین والا خصاص دروشیف کے ساتھ تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ چند روز کے اندر ہی جو ہے وہ مالی طور پر جتنے بھی مسائل ہیں مشکلات ہیں روپے پیسے کے مسائل ہیں یہ آپ کو اللہ کے فضل کرم سے یہ عمل جو ہے یہ آپ کے جتنے بھی معاشی مسائلہ اللہ کے فضل کرم سے آپ کے خط خسارے کے مسائل ختم ہو جائیں گے رکس دولت جو ہے وہ آپ کے لئے حاصل ہونا شروع ہو جائیں گے اور رزق کے مطلقہ جتنے بھی مشکلات ہیں آپ کی ختم ہو جائیں گے حلات سازگار ہو جائیں گے مال و دولت کم یا بھی خوشحالی ترقی حاصل ہونا شروع ہو جائیں گے آپ کسی قسم کا آپ کو زیچہ سخارہ بنوانا چاہتے ہیں یا اپنا لکی سٹون جانا چاہتے ہیں آپ کے لئے کونسا لکی سٹون بہتر ہے آپ کی برت سٹون کونسا بہتر ہے آپ کی طریقہ پیدائش کی مطبق کونسا سٹون بہتر ہے کتنے وزن کا کتنے سائز کا کس رنگ کا پہنے ہے وہ بھی ہم گائیڈ کریں گے اس کے لئے اگر آپ کسی قسم کی کوئی لوگ بنوانا چاہتے ہیں لوہی مشتری لوہی اتارت لوہی مریق لوہی شمز لوہی زہرہ لوہی کمر یا ساتھ تاروں کی لوگ یا بارہ برجوں کی لوگ بنوانا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے نمبر دیئے گی نیچے 03008 08 3509 اور 0333 450187 پہ آپ ہمارے سے رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ کو سوال پوچھا چاہتے ہیں ایک سوال کا جو آپ جیسے کہ آپ جانتے ہیں آپ کو فیڈی دیا جا سکتا ہے اس کے لئے آپ اپنا نام اور والدہ کا نام وٹس اپ کر دیجئے ہمارے جو ویڈیو کو لائک کر لیجئے کمیٹ میں اگر کوئی کمیٹ جو ہے وہ آپ اچھا سا دے دیں تو یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کا جو ہے اس میں کنٹریبوشن چینل کے لئے بھی شامل ہو جائے گی اور انشاءاللہ آپ کو جو بھی سرویسز ہماری طرف سے انشاءاللہ حاصل رہیں گی آپ لوگوں کو وظیفے کی اجازت ہے وظیفے کی اجازت کے لئے صرف و صرف آپ کو کرنا ہی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ایک ویڈیو کو لائک کر لیں اور کمیٹ دے دیں تو انشاءاللہ آپ جو ہے اس وظیفے کو شروع کر دیں واللہ الخیر اور رازقی ایک تصویح کر لیں صبح فجر کی نماز کے بعد یا زہر کے بعد یا سر کے بعد کسی بھی وقت آپ یہ تصویح کر سکتے ہیں دعا گوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لئے بہتری کمیابی خوشحالی برکتتہ فرمائے والسلام علیکم ورکاتہ